دیوگن جب ممبئی پولیس جانچ کر رہی تھی تو پہلے پیسٹ دن میں ایف آئی آر تک نہیں ہوئی اور اب مارت 19 دن میں آروپی نمبر ایک ریا چکرورتی گرفتار ہو چکی ہے صاف ہے یہ کھیل کتنا بڑا ہے لیکن بات صرف ریا کی گرفتاری تک نہیں ہے میں اس محیم کو انجام تک پہنچاؤں گا کیونکہ جو کھلاسہ ہم نے آرپار میں کیا اس پر اب جانچ ایجنسی کی مہر لگ چکی ہے اور یاد کیجئے پچھلے شکروار کو میں نے کہا تھا کہ درگز گینگ پر تین دن میں بہت بڑی خبر آنے والی ہے اور آج یہ خبر سامنے آئی کہ درگز کیس میں انسی بی بہت بڑا ایکشن کرنے والی ہے سوطروں کے مطابق انسی بی نے دوزیر تیار کر لیا ہے اس میں بولی ووڈ کے پچیس لوگوں کے نام شامل ہیں اور ہم بہت جلد ان سب کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کو سممند تک کیا جائے گا ایک طرف درگز گینگ کے کلاف ایکشن ہے تو دوسری اور ایسا لگ رہا ہے کہ شرف سے نہ ہاتھ دو کر پوری مارا سرکار ہاتھ دو کر کنگنا رانوت کے پیچھے پڑ گئی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر بولی ووڈ کے یہ پچیس بڑے چہرے کون ہیں اور اس ڈرگز منڈلی کا سرگنا یعنی بوس کون ہیں آج اسی پر ہوگا آرپار بولی ووڈ کے ڈرگز گینگ میں پچیس ناموں پر بڑا کھلاسہ ریا چکرورتی کی گرفتاری ہوئی لیکن اس بولی ووڈ کے ڈرگ گینگ میں وہ پچیس نام کون سے ہے آج ہم سامنے لے کے آئیں گے کوکی اس ریا چکرورتی مہرا ہے کھلاڑی کوئی اور ہے یعنی اس کھیل کا بوس کوئی اور ہے آج آرپار میں جو ڈرگز کارٹرل کا کھلاسہ ہم لگاتار کر رہے تھے ہم نے بولا تھا دو تین دن پتلا شکروار یاد کرئے شام سانگ بنے کا یہی شوتا ہم نے کہا تھا کہ دو تین دن بعد کچھ بڑا ہوگا بڑے نام سامنے آئیں گے پچیس نام ہم نے تو تین چار نام بولے تھے پچیس نام سامنے آگئے ہیں پچیس نام سامنے آگئے ہیں سوتروں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پچیس نام بڑے بڑے نام ہیں کم وٹ میں یہ پچیس ناموں کو میں ایکس پوسٹ کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ثبوتوں کے ساتھ لیکن پہلے یہ ریپورٹ اور ریا چکرورتی کی تو گرفتاری ہوئی لیکن اس کے بعد کون سے پچیس نام ہیں آجار پار میں دیکھئے ریا گرفتار پچیس ستاروں پر لٹکی تلوہ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے سوشانک سنگھ راجبود کی موت کے معاملے میں آروپی نمبر ون ریا چکرورتی کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی نسی بھی نے گرفتار کر لیا ہے لیکن ابھی اس کھیل میں کئی پڑتے خلی باگی ڈرکس گینگ کا خلاسہ آر پار میں ہوا ڈرکس گینگ کا دوبائی کنیکشن ہم نے دکھایا اور جو خلاسہ ہم نے کیا وہ سچ آج پورے دیش کے سامنے تین دن کا انتظار میں آپ کو نام بتانے کی پوری جسے کہتے ہیں پورے کاغذات کے ساتھ آپ کو نام ہم بتائیں گے کیونکہ یہ نیوز ایٹ انڈیا ہے ہم بھروسے سے کام کرتے ہیں کاغذوں کے ساتھ کام کرتے ہیں بینہ کاغذ کے کچھ نہیں بولتے یہ دعویہ ہم نے یوں ہی ہوا میں نہیں کیا تھا کیونکہ آر پار جو خبر دکھاتا ہے اس پر لگاتار سچائی کی مہر لگتی ہے اور آج سوتروں کے حوالے سے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ڈرکس کنیکشن میں بولی وڈ کے 25 ستاروں کے لسٹ بن گئی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو ان سب سے پوستاج کی تیاری میں ہے نسی بی کا ڈوزیر تیار ہے جلد ہی 25 ستاروں کو سمن جائے گا یہ لسٹ ریا اور شووک کے بیان کے آدھار پر تیار ہوئی ہے ڈرکس پیڈلرز اور الیکٹرونک ڈیوائز سے بھی کچھ ناموں کا خلاصہ ہوا ہے سوال ہے کیا خیر مومبئی پولیس کس کے دباؤں میں تھی کیون سوشانت ماملے میں ڈرکس کے اینگل کی اندیکھی ہو رہی تھی لیکن ایک طرف یہ بڑے بڑے خلاصے ہیں تو دوسری طرف سنجے راؤ مہاراشت کی گرہی منتری انیل دیش موک اور سماج وادی پارٹی کے نیتا ابو آج بھی اوک کا پانی لے کر کنگنا راراؤن کو کوسنے میں جھٹے ہیں کنگنا کی حیثیت کیا ہے ہے کون وہ ایک فلم میں کام کرنے والے لیڈی ہے یہ تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں جو بی جے پی کے تلوے چاٹ کر کے اپنی حیثت بڑھا رہے ایسے لوگوں کو مہاراتہ کی سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اتنا ہی نہیں مہاراشتھ سرکار نے کنگنا کی ڈرکس کنیکشن کی جانت شروع کر دی ہے خود انیل دیش موک نے اس کی پوشٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ ادھیان سومن کے پرانے انٹرویو کے آدھار پر یہ جانچ کرائی جا رہی ہے کنگنا روناوت جو ہے اس کے دین سومن ان کی دوستی تھی دین سومن نے ڈی اے نے کے ایک انٹرویو کو اس میں اس نے بتایا کہ کنگنا روناوت یہ ڈرگ لیٹی ہے اور اسی پرکار مزیبی انہوں نے کئی بار جبرند ڈرگ دینے کی کوشش کیا ہماری ممبئی پولیس چاوکشی کریں گی لیکن آج سب سے بڑا سوال بولی ووڈ کے ڈرگس گینگ کا ہے آخر وہ کون کون سے ستارے ہیں جو ڈرگس کی دنیا میں چمک رہے ہیں اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث بولی ووڈ کا ڈرگس گینگ پچیس ناموں پر بڑا کھلا سا ویورز آج کا شو آپ بہت ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے ریا چکرورتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے نارکوٹسٹ بیبھاک نے انہیں گرفتار کیا ہے اور ان کے گرفتاری کئی لوگ پٹر پر شوشل میڈیا کے الگ ہگ ہینڈلز پر لکھ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ ایک سوسائیڈ کیس ہے اور اس میں ڈرگس کے معاملے بھی گرفتاری ہوئی ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ڈرگس کے اینگل پر جانچ ہی نہیں کی گئی تھی ساٹھ دن میں ممبئی پولیس نے ڈرگس کے اینگل کی جانچ ہی نہیں کری تھی انیس دن کے اندر صرف ایک گرفتاری نہیں ہوئی ہے ایک یوز نمبر ون ریا چکرورتی تو گرفتار ہے ایک یوز نمبر ٹو شووک چکرورتی گرفتار ہے سیمول میرانڈا گرفتار ہے اس کے علاوہ کئی اور نام گرفتار ہے اس کے علاوہ پچیس نام ہیں جو سامنے آنے والے ہیں وہ پچیس نام کون سے ہیں وہ کھلا سا ہوگا لیکن میں پہلے اپنے پینل کے پاس چلتا ہوں سیدھا اپ ڈیٹ دینے کے لیے نوجہ کپور میرے ساتھ ہیں مانوی میرے ساتھ ہیں ناصر عبداللہ صاحب میرے ساتھ ہیں کنکہ میرے ساتھ ہیں آکرکار وکرم جی ساڑھ دن کی جانچ میں نل بٹا سنناٹا انیس دن کی جانچ میں ریا چکرورتی اندر فرق پتہ لگا آپ کو ابھی بھی یا ابھی بھی آپ کہہ رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہے ارے ارے بھئی مجھے تو فرق لگ رہا ہے لیکن بات سوسان سنگھ کی موت کی تھی جانچ کی تھی آپ نے ڈرگ سینگل کے اوپر پکڑ کے اندر کر دیا اور آپ واہی واہی کر رہے ہو ارے بھئی اس چیز کے لیے جب سب چلہ رہے تھے کہ وہ سامل ہے بڑی بڑی مچھلیاں سامل ہے وہ اس کا ہاتھ ہے اب بتاؤ نا کہاں گئے سب اب کیوں سوپے سارے اتنے دن سے تین مہینے سے آپ بیٹھ کر کے جھوٹھی گینگ چیندروں پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ سامل ہے وہ سامل ہے اب یہ ایک نام بتا ہے نا یہ ذرا اب یہ ڈرگ سینگل کو کر کے اور یہ اپنی کہہ رہے ہیں کہ میں کاروائی ہو گئی بھئی بات سوسانتی اچھی بات ہوتی ہے اس میں کونس اینگل سامنے آیا ہے نہیں میں آپ جو ڈرگز کو ڈسٹیفائے کر رہے ہیں اوکی انوجہ کپور انوجہ کپور کل ملا کر نراجتہ نراجتہ کا ستر یہ ہے کہ وہ تو ڈرگز لے رہی تھی اور اگر ڈرگز دے رہی تھی تو کیا اس میں بڑی بات ہے کل ملا کر اگر ڈرگ اوورڈوز کیا دیا گیا ہے اور پھر یہ ابیٹمنٹ تو سوسائیڈ بنتا ہے تو آپ اس کیس کو سمجھ نہیں رہے کس اینگل پر یہ کیس جا رہا ہے نہیں آپ ان سے پوچھئے کیا سی بی آئی نے ہاں کر دی کس وی سائیڈ کے باملے پر دیکھ رہے ہیں کر دی کیا ہاں آپ جو سامنے بیٹھ کر ہماروں پر کس پاتھ کی جانتا ہے سی بی آئی نے تو کری نہیں سی بی آئی اس کا مطلب چپ رہی ہے اس کا مطلب تو بھی پتہ کہ نہ تو بھی سی سائیڈ بولے نہ بھی مرڈر بولے تو کیونکہ یہ ادھر انویسٹیگیشن ہے تو پھر آپ ادھر چلاری کیترے دن سے کیوں بول رہے ہو تو جیسے آپ بھی شاہد رہا ہوں نا سر آپ بھی شاہد رہا ہوں کیونکہ ابھی تو سی بی آئی میں تو ابھی بھی چلا رہی ہوں میں تو میں تو ابھی بھی سائی جاز کر رہی ہوں آپ کی آپ کی آپ کی پولیس کے پاس کوئی ہمت نہیں تھی نا کی ریا کو گرہ دار کر لیں اب بابا جی کا ملا تھلو اب بابا جی کا ملا تھلو مکرم مبارک ہو تمہیں اور مبارک ہو اور مبارک ہو پورے سشانت کے فینس کو جن لوگوں نے آج اس چیز کو دکھا دیا دا پاور ایڈین سیٹیزن دا پاور آف آل دی پیپر جن لوگوں نے اس پورے کیس کو بہت باری کیسے دیکھا بہت باری کیسے دیکھا اور بکرم جیسے لوگوں کو بابا جی کا تھلو دیا اور وہ آج یہاں بیٹھ کر اسی طریقے سے بگ 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 کرے جا رہے جس کے پاس یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے آرے آج آپ نے اپنی سیزے میں سکل نہیں دیکھیں کوئی تمہارے پاس تکھے نہیں تھے کوئی جانکاری نہیں تھی صرف اور سیزے میں سکل نہیں دیکھیں اپنی سیزے میں اور یہاں سکل نہیں دیکھیں تکھے سنو رکھو رکھو وکرم 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 سنگ وکرم سنگ سنو اپنے بولا ایک سکن ایک سکن ایک سکن اینجا جی اینجا جی اینجا جی وکرم میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی بات کو رکھیں اب آپ نے کیونکہ تکھیوں کی بات کری کونی کار میں آپ کے پاس آؤں گا کونکا جی میں آپ کے پاس آؤں گا کونکا جو ہے وہ جانی مانی سماجی کارے کرتا بھی ہیں ایکٹریز بھی ہیں وکیل بھی ہیں میں بکرم جی آپ نے تتھو کی بات کری فیکس کی بات کری صحیح آپ نے کہا ستھے کے اگر تتھے ہو تو بلکل گھبرانا نہیں چاہیے دھارا ایٹی سی ڈرگس کی تسکری یہ کیس ہے ریا چکرورتی پر دھارا اٹھائیس ڈرگس لینے کے لیے بھرگلانا دس سال تک کی سزا ہے دھارا انتیس ڈرگس سے جڑے شرینطر میں شامل کیس کی گمبھیرتا کی مطابق اس کیس پہ سزا ہے اب آپ نے تتھے کی بات کری یہ تو میں بتا رہا ہوں تتھے جس پہ گرفتاری ہوئی ہے اب آپ پوائنٹ نمبر ٹو سمجھئے کیونکہ آپ نے بولا بڑے بڑے نام سامنے آنے چاہیے آپ کو بڑے ناموں کا بڑا انتظار ہے ایک ویورس کو انتظار ہے دوسرا آپ کو انتظار ہے تیسرا سنجے راؤت کو انتظار ہوگا شیف سینہ والوں کو تو وہ بڑے بڑے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھیل کھلا کیسے ویورس آپ کو سب چینلز بتا رہے ہیں ریا چکرورتی گرفتار ہو گئی لیکن یہ کھیل کھلا کیسے اس کی پہلی بار جانکاری میں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں وکرم جی آپ ضرور کیونکہ آپ نے انوجہ جی سے پوچھا ساتھے بتائیے فیکٹ بتائیے آپ نے تین چار باری چل آیا آپ اور مجھے لگتا ہے کہ ساتھے بتانا چاہیے فیکٹ کو بتانا چاہیے وکرم جی پہلے فیکٹ پر آپ کا ریاکشن آپ دے دیجئے جن دھاروں میں گرفتاری ہوئی ہے دوسرا فیکٹ چنئیے آمنے سامنے پوستاج میں پوری پول کھول چکی ہے ریا ڈرگز منگوانے کی بات قبول کر چکی ہے ریا نے کہا ششانت کے لیے وہ ڈرگز منگواتی تھی وہ خود ڈرگز لینے کی بات نہیں قبول کر رہی تھی جانچ ادھکاری نے کہا ڈرگز پیڈلنگ کی دھارہ گمبیر ہوگی خود ڈرگز نہیں لے رہی تھی اور پیڈلنگ کی دھارہ لگے گی اس کے بعد ریا نے مانا وہ ڈرگز لیتی تھی لیکن سیمول مرانڈا نے عبدالباسط نے اور ساتھا شومک چکرورتی کی چیٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خود ریا ڈرگ پیڈلنگ میں شامل تھی تو اس لیے ان سی بھی نے دونوں اینگل سے ریا کو گرفتار کیا ہے اس لیے ایٹی سی ٹونٹی ایٹ اور دھارہ انتیس یہ تینوں دھارہ لگی ہے یہ اینڈی پی ایس ایٹ کے تحت یہ تینوں دھارہ لگی ہے فیکٹ پتہ لگا آپ کو اب میں پچیس نام اوپر آؤں گا بڑے بڑے نام اوپر آؤں گا پہلے بکرم بولی آپ بولیے کیا بولتے ہیں ڈرگ کی تذکری کرنا اچھی بات ہے ڈرگ کی تذکری کرنا اچھی بات ہے میرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ڈرگس ایگل کی طرف گما دیا ڈرگس ریکٹ نہیں اس کو ڈرگس ایگل کی طرف گما دیا ڈرگس کے لئے تو فلم والے ڈرگس کے لئے تو فلم والے خود بول رہے ہیں ہم نے کمگنا کرنا اچھی بیڑے کمگنا کرنا آیا ڈریاں لیاں کو بھی گرفتار ہونی چاہیцы ہمارے کے بھائی کرنا پھر تو ریاں کے بھائی نے بتایا ڈریاں سے بھائی سے پوچھو ہم سے پوچھ رہے ہو سیبیل سے پوچھو وہ انہوں نے بیٹھ کے بات کری رہا ہے اس کا مطلعہ باہر پر تم جھوٹی بات کروں گے سیبیل نے سیبیل نے سیبیل ہو دیا ریا کے بھائی نے بہت دیا ریا کے سیمس کے بارے میں بات کر رہا ہے بھائی ہو چاہی ہو سب کو پکڑو اس کا پہلی یہی دکری ہے پہلی کہ اس کو کسپینیسی کے اندر دکھ کے ساتھ جو وہ چیئر تکلی تھی کونکا 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 کو میں لے کے آنا جاتا ہوں پھر میں ناصر عبداللہ صاحب کو بھی لے کے آوں گا میرے ساتھ پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شائنہ نسی جی بھی جھڑ گئی ہے کونکا کونکا پہلے سی بی آئے جانچ کا کو پوست کیا گیا اب کہا جارہا ہے کہ ریا چکرورتی کی گرتاری دیکھے ڈرگز کیس میں ہو گئی ہے it is not as simple as that پچیس ناموں کی بات سامنے آ رہی ہے جو انسی بی نے دوزیر تیار کیا ہے کونکا کونکا ساداند جی لگتا سمپر ٹھوٹ گیا ہے آمیش جی آپ کی بیچ میں آواز چلے گی کونکا میری آواز بھی رہی ہے آپ کو کونکا سب سے پہلے کونکا سب سے پہلے جی جی بولی آپ کی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو وہ ایٹی سی نہیں ہے ایٹ سی ہے ایٹ سی ہے ایٹ سی ہے میں نے ایٹی سی بولا ڈی پی ایٹ سی ہے کوئی بات نہیں غلطی ہو سکتے ایسا ایٹ سی ہے سوامل اے ترانسپوتیشن اور پروکورنگ ڈرگ اس میں لیم بھی سزا ہوتی ہے دس سال کی ہوتی ہے آپ نے کہا کہ ایریہ چکرطی کو بولا گیا کہ اگر آپ کو پر ڈرگ پیڈلنگ ایٹ سی جو ہے آپ کے پر دھارہ لگے گی تو زیادہ گمبھیر ہوگی لیکن یہ سب باتیں جیسے میں نے ابھی کہا تھوڑی دیر پہلے ایک دیو سے ڈیبیٹ پر یہ ساری باتیں کہ وہ ڈرگز لیتی تھی کی نہیں نہیں لیتی تھی سوشان سنگھ کو انہوں نے ڈرگز دیا یہ تو پروف کرنا وہ سی بی آئی کا کام ہے یہ ساری چیزیں ابھی یہ بتائیں ان کے بلڈ ٹیس سے پتہ چلے گا کہ ان کے بلڈ میں ڈرگز ہیں کی نہیں لیکن یہ پھر بھی ثابت نہیں کریں گی کہ کیا وہ ڈرگز لیتی تھی اور ابھی ایک مہنے سے نہیں لے رہی ہے تو وہ نہیں آئے گا جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان کے بلڈ ٹیس میں وہ نہیں آئے گا لیکن یہ پچیس نام جب اپنے شروعات میں کہا کہ پچیس نام کا آج میں کھلاسہ کرنا چاہتا ہوں آپ پلیز کریے میں تو چاہتی ہوں ہم لوگ صرف اسی طرح گیدر بھاپکیوں کے ساتھ ہم لوگ اپنا ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد میں بھول جاتے ہیں کہ آپ وہ پچیس نام بتائیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈرگ کا ریکٹ جو ہے بسٹ ہو کیونکہ ہمارے دیش کے لیے خراب ہے ہمارے نوجوان کے لیے خراب ہے ہمارے پورے پورے سوسائٹی کے لیے خراب ہے سو پلیز آپ اپنی چینل پر بی در پوری پرسن دو دسکلوسوں کی ٹویٹی ایمیز اور ٹویٹی ایم کی پہت پچاس اور آئیں گے تو اور اسی طرح ایسی طرح ریکٹ بسٹ ہوگا نام بتائیے بھککل آپ کی بات سہی ہے بھیک نام بتانے چاہیے ہم انہیں شکربار کو بولاتا کہ اس پورے کھیل کے اندر کئی اور نام جڑے ہوئے ہیں جب تک ہمارے پاس پورے کاغذات نہیں آئیں گے ہم ان پچیس ناموں کو اپنے ویورز کے سمکش نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس کئی نام ہیں اور ادکتر نام ہیں ادکتر بڑے بڑے نام ہیں ادکتر بڑے بڑے نام ہیں ادکتر بڑے بڑے نام ہیں اور ریا چکرورتی شعبک چکرورتی نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں مانوی تنے جا don't use clickbaits for the people don't consider people مانوی تنے جا بڑی بڑی جتنی مچھلیاں ہیں ان سب کے نام ہوئے گے پولٹیشن سے لے کے بولوڈ مافیا سے لے کے ناصر عبداللہ ناصر عبداللہ اس کا مطلب کھیل تو کھیلا جا رہا تھا اور when now ریا is irrescate ریا is no innocent جی 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 میں نے مجھے اندازہ تھا جب وہ ایسا کہہ رہی تھی جب میں جب انہوں نے بات کی تھی کہ میں نے نہیں لیے ڈرگز نہیں لیے یہ وہ میں نے ابھی حال میں بھی کہا کہ بھئی مجھے اندازہ تھا کہ کوئی بھی عورت کسی کے سامنے نہیں بولے گی کہ میں لیتی ہوں ڈرگز کیونکہ یہ جو ہے قانونن اپراد ہے اب اس نے مان لیا کہ وہ ان کے لیے لاتی تھی خود بھی پیتی تھی وہ بھی پیتے تھے بھائی بہن سب اپنا ملے ہوئے تھے کیونکہ سب لیتے تھے آس پاس جو ان کا جو گینگ تھا لیکن اصل بات یہ ہے گینگ میں تو بڑے بڑے اور لوگ ہیں گینگ میں تو صرف ریا اور شعبک نہیں ہے اس گینگ کا تو ماسٹر منڈ کوئی اور بھی ہے ایک مند ایک مند ایک مند ایک مند ایک مند اصل جو چارج ہے اصل جو چارج ہے جو فیملی کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سترہ کرون میں سے پندرہ جو کرون ہیں یہ ان کے چوری کی ہیں یہ کہ نہیں نہ وہ آئے تھے کیونکہ سوشانت نے اپنی فیملی کو بتا دی تھی یہ بات کہ ہو گئی میری ڈیل لیکن ڈیل پہ ابھی یہ ہے کہ سائن ہونا ہوتا ہے ڈیرھ سال لگتا ہے پورے پیسے ملنے میں تو یہ جو مین چارج تھا ان کا وہ تو گیا نیچے ہاں جی آؤٹ آؤٹ انڈر در بریز دوسری بات یہ اگر وہ انڈورڈ ہے ایک مند ایک مند مجھے بات کرنے تھے میں ان کے بیچ میں نہیں بولا تھا میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا تھوڑی سی تمیز سے بیش آئیے سرد میرا نام انڈورڈ ہے ایک مند ایک مند ایک مند اگر وہ انڈورڈ ہے اس کی ڈیتھ میں اس نے جان کر اس کو ایسے ڈرگز دیئے جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی گمبیر ہو گئی اور کوئی ڈرگ مافیا بھی انڈورڈ ہے جس نے آ کر کے ہو سکتا ہے ان کی حتیہ میں نہیں مانتا اور جو لوگ اس بات کو بلیف کرتے ہیں کہ ان کی حتیہ ہوئی ہے جب جو لوگ اس کو بلیف کرتے ہیں جو لوگ اس کو بلیف کرتے ہیں جو لوگ مجھے بلیف کرتے ہیں کیوں بول رہی ہے میں ڈرگ نہیں لیتی ششان رکھ لیتا اور وہ خودی مان گئی کیا ہم دونوں لے کیونکہ ششان ہے نہیں اپنے جسٹس کے لیے ششان ہے نہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے defense کرنے کے لیے defense جانے کے لیے میں کبولتی ہی رہوں گی مانڈی چپ اس کا ماہ کبول کرو مgre لیف کرو ششان بھی ہے نہیں ششان وہ بھی ہے نہیں ششان بھی نہیں ششان بھی ہے نہیں ششان ہمیں ایک میں نے بنڈی کا نقاطہ لے کیا وہ بہت πین بھی یہ ایک دنگی اسے خود قبول کیا ہے اگر یہ خود قبول کیا تو کیسے بول سکتے ہیں یہ قبول نہ کرتی پہلے خود پھول جب چینل کے پانچے پہلے وہ دوری اور خود رہے ہیں اسے رہے ہیں اس کو برباد کرنے کے لئے وہ دہانت ہونے کے لئے ریا جوٹی ہے ہم نے ریا کا سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں کسی شاند لے رہا ہے کیونکہ انٹر چینل پہ جاں کر پہلے پہلے بولتی ہیں پھری اپنی اپنی statement کو کوکر جاتی ہے تو آپ اس کی statement میں نہیں زور دے سکتے ہیں ریا کی statement میں نہیں زور دے سکتے ہیں وہ جھوٹی ہے اگر بندہ جھوٹ بول رہے ہیں میں بھگوٹی نہیں ہوں میں باسٹ جی میں فیکس میں بات کر رہے ہوں فیکس کی بات کریے وہ جھوٹی ہے اس کی statement آپ کو پاگل بولیے آپ فیلو پینلس کو پاگل بولیے آپ فیلو پینلس کو بولیے کہ میری ساس ہے تو میری ماں ہے تو میری بہن ہے اور کچھ کرشتہ رہ گیا تو وہ بھی لگا دیجئے اور آپ اینکر کو بول رہے کہ یہ کس طرح کی ڈیویٹ ہو رہی ہے آپ لوگ کس طرح کی ڈیویٹ کر رہے ہیں میری بات ختم ہونے دیجئے نہیں دیکھیں آپ دو منٹ بولیں کوئی آپ کے بیٹ میں نہیں بولا آپ نے آنوچہ کپور کے کو آپ نے لال ڈریس کر کے بہت خراب ہو گئی بہت خراب ہو گئی تب اس کو ریسو میں میں چاہتے ہیں آپ نے آپ نے مانوی تلیجا کو پاگل بول دیا اور شاید کسان کی موت میں انبولمنٹ کا یہ بات یاد رہے پھر بھی جو بھی ڈرگز کا معاملہ ہے بہر آجائے آنوچہ کپور آپ کوどعای بھی بوجی ساتھان جی میرے آپ کے پاس خدم خراب ہو گئی بہت جو مosyllamsر سے ڈرگز آپ ساتھانج پھنیگày کیسی کی بہت خراب آپ کے بہت ساتھان جی نہیں Turkey ، کیسی کو درگز آپ دیکھیں ڈرگز آپ دیکھیں اس کی طور پر realized ڈبریس کے طرح آنوچہ کپور جو چین جن رہے پاہی م수، پاندرہ دن ہو گئی کنکہ اور کigraph آپ کو بالکل ہی بتا بیچ میں دوسرااری ماسی گرام مخرک اور میں آپ کو پس جواب دوں گی یہاں دیا رکھیے گا بلکل کونکا جی آپ کو بلکل بولنے کی صرف تہیر بلکل ہے اگر آپ میرے نے بولنے کی تو اس کے لئے بھی بولی کونکا سادرہ میں بیٹس میں بات کریوں دکتا میزی کیا آپ کو بہت سکتا ہے کیا آپ کو بہت سکتا ہے آپ کو تہیر بہت سکتا ہے کونکا سادرہ ایل چکے ناصر عبداللہ جی ناصر عبداللہ جی شاہد ناصر عبداللہ جی کونکا سادرہ کونکا سادرہ کونکا سادرہ کونکا سادرہ امیج جی امیج جی ریا اگر سشان کو ڈرگ دیتی تھی ریا اگر پیسے لینا چاہتی تھی ریا کیوں یہ کرنا چاہتی تھی سب سے بڑا motive crime میں motive ہوتا ہے جب crime کی انویسٹیگیشن ہوتی ریا کو سشان کو ڈرگ دے کے اگر وہ کسی کام کا نہیں رہتا وہ ایکٹنگ نہیں کر پاتا لوگ اس کو کام نہیں دیتے تو ریا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا the mensiria the mensiria of an act is very important in crime and that you have to prove ma'am i am also a lawyer don't give me mensiria and the rule of law no 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 don't give me mensiria and rule of law even i am also a lawyer don't shout don't shout don't shout i am not shouting i am not shouting don't shout will call circumsatial evidences we count madam agar agar cbi agar 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 جاتا ہے تو میں سنتی نہیں ہوں میں بلوک کر رہی ہوں آپ کو کچھ لیں کیا کچھ لیں کیا سشان کے لیے وہ فیکس سے بات کر رہی ہے پورا وہ شاؤٹ نہیں کر رہی ہے چلی وہ ہو گیا اب سی بی آئی ہے اب چلی وہ پیچھے چھوڑیے let's move forward and get سشان جسٹس تو لیکن آپ یہ بہت ہے کہ ہم کچھ نہیں بول سکتے جب ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں جب جب کلیر نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ سوسائیڈی مرڈر ہے لیکن یہ جو ڈرگز کا انگل کھلا اب اگر اپنے خواہے ہیں ہاں چیز انٹرلیٹ تھی تو کونکا 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 کافی چیزیں کھل گئی ہیں شائنہ انسی شائنہ انسی شائنہ انسی شائنہ انسی شائنہ انسی ایسا لگ رہا ہے کہ ماہراج سرکار کے لیے ریا ششان سنگھ راچپوت کو جسٹس دلانا اتنا ہے مہتر پور نہیں تھا لیکن کنگنا رناؤت کے پیچھے پڑھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں کوئی کیس کے پیچھے نہیں پڑھا ہے ریا ہو یا کنگنا ہو وہ بے مطلب ہے جو بے بنیادی آروپ لگاتے ہیں اب کیس پہلو ہے اس کیس میں پہلے تو سی بی آئی کیوں تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ کرائم سپاٹ کو لے کے اور کرائم ایکٹ کو لے کے بہت سارے سوال اٹھیں بڑی خبر بڑی خبر میں آپ کو آڈیو ٹھیک نہیں آرہا میں دوبارہ کنیٹ کرانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں وکرم سنگھ کیا یہ ڈرگز ریکٹ کو چھپانے کے لیے ان پچیس ناموں کو بچانے کے لیے ریا چکرورتی کو بچانے کے لیے پورا کھیل رچا جارہا تھا جو اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے اب اس سے کون بچا رہا تھا بتاؤت سے ہی کون بچا رہا تھا ساٹھ دن کی جانچ کس کے بعد تھی یہ تو یہ بول رہے ہیں آبے یہ تو یہ تو یہ تو مانوی جی جو ہے میں تو نکلی ابنیتری سمجھ رہا تھا یہ تو اصلی ابنیتری ہیں آپ تو نکلی نیتا ہو نکلی نیتا میں تب بھی بولوں گی نکلی نیتا ہو نکلی نیتا ہو نکلی نیتا ہو سمجھ گیا تم آپ ایک بار نام بتا دو کس سے نائے کا کون نیتا ہو آپ نے بہت بولا ہے پاپا پینگون جب تک آپ کی چاوی بھرتے ہیں آپ بڑ 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 کرتے ہو ایسے ناچتے ہو پینگون کی طرح لیکن جب آپ کی چاوی ختم ہو جاتی ہے چپ ہو جاتے ہو لیکن ابھی آپ کی چاوی بھری بھی ابھی آپ کرتے رہو گے پر زیادہ دن چاوی نہیں چلے گی چاوی تو آپ پہ بھری لگتا ہے چاوی کترے تو آپ پر آپ میں چاوی بھرتے ہیں کیلئے موسیقی سممان پوروک بول رہا ہوں بھاشا کی مریادہ کو رکھے نا آپ اور پوائنٹ آر اور فیکس کے اوپر بات کریں آپ نے مجھ سے پولا کی فیکس کیا ہیں تو میں نے آپ کو چار فیکس بتائیں اس کے بعد آپ اس پر آنے ہی نہیں چاہتے میں نے آپ سے پوچھا کی ساتھ دن کی جانچ کے اندر کیا ای ڈریکس کارٹل کو بچانے کے لیے پورا کھیل ہو رہا تھا کیا ہوئی تھی اب ایک نورمل پروسیجر ہے پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو الیکٹرونک جو ڈیوائزز ہے کومنیکیشن ڈیوائزز ان کو زبط کیا جاتا ہے اس کیس میں زبط نہیں ہوئی تھی آیا نا اور کانگنا رناؤت کے ڈرگز اینگل کے پیچھے اجھانپ سومن نے ایک دین نے اکبار کو انٹروی آتیا تھا کئی ورسکور المٹو germanہ آپ لوبیسو شخص کو Vamos مل ابگم 건 مجرے اللہ کانگنا نے خود کہایا کہ میں بھی ڈرگز لیتی تھی مجیilan ایک دین ہم میں ڈرگز لیتی تھی کانگنا نے نہیں کہا پھر آپ مثل کریں کانگنا آٹھ پر مجیز لیتی تھی آھ میں اسکارات were پہلے دین نے اکبار کو ایک انٹرویو دیا تھا وہ اس اکبار کے انٹرویو کا حوالے سے آپ جانچ کروا رہے ہیں اس کیس کے اندر اس کیس کے اندر جا سشاد سنگھ راجکوٹ کی حتیا ہوئی آپ نے جانچ نہیں کروای کنگنا گرفتار ہونی چیئے کہ نہیں مجھے بتاؤ نہیں میں proceso کیا وہ اس کو مبائی ہے وہ اس کو مبائی ہے وہ اس کو مبائی کیا کو حق نہیں ہے اس میں اسцев سے نکان ٹھولی کیوں کہ وہ اس پر کتani ہے وہ اس کے انقرام کی حق نہیں ہے کونسے لوگ تھے وہ حق نہیں ہے ان از دین نے اجاز کیا ہے ایسے ایسے یعنی تیرے ہیں تھے آپ تو سہی بول دو کوئی دام ہے تو بتا دو نا سیسے نا کے کون نیتے ہیں نیتاتے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ سیسے نا کے کون نیتے ہیں انہوں نے آپ نے اتنا 3 مہنے تک شور مچایا ہے تو آج بتا دو آپ اب تو بتا دو انجا بیکم بکواز کر رہی ہےی وکرہ تمہیں بیٹھ کر تمہیں بیکم شرم نہیں آتی بیکم بیکم جب بیٹھ لڑکیوں کے اپر ایسے بہترہ بکواز کرتے ہو تمہیں بیکم شرم نہیں آتی تمہارے گھر میں بھی بھی لڑکی پہنگوین بولتی ہو لڑکی پہنیون بہت ہو صحیح ہے لڑکیاں اتنی بدماسی کر رہی ہو لڑکیاں اتنی بدماسی کر رہی ہو تمہاری بیٹی کو بولا کیا تم کو خود رہے ہو میں نے تمہاری بیٹی کو بولا میں نے تمہاری بہن کو بولا کیا میں نے تمہاری بہن کو بولا تمہاری بیٹی کو بولا میں نے تمہاری بہن کو بولا کیا تمہاری بیٹی کو بولا کیا تمہاری بیٹی کو بولا میں نے کس کو بولا مدے پہ بکرم مدھے پہ بات کر مدھے پہ بات کر جہاں پہ تنگنا کی بات ہے تنگنا کل بات کرنے کی آکے تم نے بولا اس کے لئے تجھے چھوٹا کرنے کی ضرورت سمجھا مکرم میں بھی تنسا اسی شدوں پہ بات کروں گی جس طرح سے تم پاکے پینللز اور آج یہ جو دوسری ابھی نیتری ہے اور تنگنا اپنی پہلوی خود کر سکتی ہے اور جس کو پہلوکش کر رہے ہیں کنگنا کو گرفتار ہونا چاہیے کنگنا کو گرفتار ہونا چاہیے کنگنا رناؤت نے سیکر سمان کے لڑکے کو بھی دیتی تھی کونکا صدر کونکا جی اس نے کہا کی نہیں کہا تھا یا ان کے لئے معاف کر دوگے مجھے بتاؤ یہ کانون دوسری کے لئے کانون دوسری جواب دینے والی ہے وہ دیں گے تمہیں جواب تم دے لو کونکا جی جواب دے لیں گی تمہیں دے لو میرے کو جواب دونا میرے کو دونا کیا جواب دینا ہے آپ بتاؤنا کیا جواب بھائی اتر دن سے تم خلا رہے تھے سیکرس سنہ کے نیتا سامیل ہے تم نے سے بات کر لے ایک تو نیام بتاؤ جوٹ کیوں بولی نی جوٹ کیوں بولی کوئی بکارو بھائی سارے جوٹ بول رہی تھی نی سبات کر لوں بھائی سستو بول دو نی نی کیا جوٹ بول رہتے آپ کو کیا ہو گیا آپ تو بڑا pengguyen بول رہیotte آپ بڑا pengguyen بالت Defence слова ابھی کیا ہو گیا ابھی کیا ہو گیا ابھی کیا ہو گیا آبھی کیا ہو گیا ابھی فون نکالو گوگل کر لو مجھے کیا پوچھ رہا ہے گوگل بابا سے پوچھ لوں تم سے اچھی باد سو پڑے نہیں رکھ تو ہو نہیں گوگل بابا سے ہی پوچھ رہا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے تو کسی کا بھی pengoyu نام رکھوگی کسی کا بھی pengoyu رکھوگی میرا پوائنٹ بڑا سیدھا ہے ششاند سنگھ راجپوت کے کیس کے اندر ڈرگز کا آنگل نکل رہا تھا وہاں پر ساٹھ دن میں اس کی کوئی جانس نہیں ممبئی پولیس سے مص ہو گیا یا مص کروا دیا کیا whatever it is we don't want to get into this but کنگنا راناؤٹ کے کیسے میں میں ان کے ایکس بوائی فرین میں نے سوال تو سن لے سوال تو سن لیجیے ناصر جی میرا سوال تو سن لیجیے پھر تو جواب دیں گے بینہ سوال کو سنے جواب کیسے دیں گے میرے پاس جواب آگیا سوال آیا نہیں جواب آگیا آپ کے پاس سوال میرا یہ ہے ناصر عبداللہ ناصر جی ایسے نہیں ہوتا سوال سننا پڑے گا اتنا نمبہ بھاشن دیتے ہیں بھاشن نہیں یہ سوال ہے سوال کا جواب آپ کے باتے تو دھیجئے میرا سوال یہ ہے کہ ساڑ دنوں کے اندر ڈرگز گین کے اندر ایک لائن میں وہ ہی کہہ رہا ہوں اسی کا جواب سنیے آپ بات سنیے نا اور آپ کنگنا رناؤت کے ایکس بوئی فرن نے کتنے ورش پہلے ایک انترویو دیا ایک اکبار کو اس کے بھی ہاں پر آپ ان پہ ڈرگز کا کیس چلائیں کتنے ورش پہلے ایک دیا تھا پولیس والوں کو آپ تو بولے ہی جا رہے ہیں آپ نے سوال کیا ہے اور بولے جا رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں آپ کو شروع میں کنگنا یہ کہ کنگنا نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ بولی وڈ میں یہ جو مافیا ہے بولی وڈ کا نیپورٹیزم ہے اگنے نہیں اپنا دیتے اُبھرنے نہیں دیتے تو پولیس والوں نے ساری فلم انڈسٹری کے جو بڑے بڑے نام تھے ان کو بلایا کہ بھئی کیا کر رہے تھے تم کیا تھا کیا تھا معلوم نہیں ہوا تو پولیس والوں کو ایکشلی کنگنا نے گمراہ کیا تھا کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہاں حیرہ پھیری ہوتی ہے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں اُبھرنے نہیں دیتے ہوتو اُبھر گئیں بیس کروڑ کی ایسامی ہے کنگنا اب رو رہی ہیں تو کیا ہو گیا یہ ہے وہ ہے تالیبان پیو کے بیکار کی باتیں اگر وہ سٹرگلر ہوتی ایسا آنوچہ کبھو رسپون تو ناصر عبداللہ یہ بیان دیا ہے خطرناک وہ نہیں دیتی بس اور کچھ نہیں کہنا میں نے کیا بولو یار ناصر عبداللہ جی کو کیا بولو ان کو خود پتا ہے سامنے وہ خود کتنی بارے اٹوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈرگز اس طرقے کی فروتی ہوتی تھی اور خود وہ دیکھو آپ ان کی بات کرنے کی طریقے ہی سمجھ لو پھر میں کچھ بولتی ہوں ان کو سمجھاتی ہوں ایسا سائیکولوجس تو ان کو فید سمجھ میں نہیں آتی ایسا میرے بارے میں بات مت کیجے آپ ایسا کیجے کنگنا کسان سنگھ کے بارے میں بات کیجے چون تو اٹوٹ کبھو میں آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا تو کر لوں میں کنگنا کی بات کر لوں سر کر لوں کنگنا کی بات وہاں کی تو کر لوں نا ہاں تو کنگنا کی بات یہ ہے کہ کنگنا نے جو بولا ہے کیا بولا ہے سب کے سامنے بولا ہے تو جو آپ کے نارکوٹیکس والے ایجینسی وہ بات کر لے گی اس سے وہ آئے گی کھل نارکوٹیکس والے اس کو پکڑیں گے بات کر لیں گے نہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہے نہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے اس کا جو درگ سامنے پر انوجہ آپ وکیل بھی ہیں انوجہ آپ پیشے سے سیلیوٹ کر لیوں انوجہ کپور کو تو میں سوال آپ پوچھ لیتا ہوں نہ صرف دل آپ کو سیلیوٹ کر رہے ہیں تو کائنڈی ٹیک دیکھ ڈیٹ رگارڈ انوجہ 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 می پوائنٹ اس دس کی ساڑھ دن تک ششانچنگ راجپوت کے کیس میں آگے نہیں بڑھا جاتا یا پھر بڑھا جاتا ہے تو الگی ایگل بے بڑھا جاتا ہے یہ ڈرگز کا ایگل جو کنگنا رناؤت کا ایکس بوائی فرین تھا اس نے کئی ورش پہلے ایک اکبار میں ایک ایسا انٹرویو دیا تھا جس میں کہا تک کنگنا رناؤت بلیک ماجک کرتی ہے کنگنا رناؤت جو ہے وہ کچھ اس طرح کے ڈرگز کو لیتی ہے اس کو کوکین کو لیتی ہے اس کو بیس بنا کر انویسٹیگیشن کھولا جا رہا ہے ایک جیتا جاگتا کیس سامنے کھڑا ہوا ہے ایک فارمر بوائی فرین جس کا لب لاشت ہو گیا اس کا خندق میں دیا گیا انٹرویو کو بیس بنا کے کیا اس سے پہلے آپ نے ایسا بیس دیکھا ہے انو جا کسی جانچ میں اور ایک سرکار پوری کی پوری لگ جائے کسی کے بیچے ایسا ایسا کیا میں نے کبھی نہیں دیکھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہ سشانت کا کیس ایک کلاسک ایک جانچ سامنے بن کر آ رہا ہے نہ آپ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیکھیں گے ایون نربیہ کے اور بھی کئی ہم نے کیسے سنندہ پوچھ کر ہم نے کہیں کوئی ایک ایسے کیس میں کبھی نہیں دیکھی اس طرح کی جانچ اور نہ میں نے دیکھا کہ مہراشرہ کے میر جو وہ اٹھ کر اس طرح کی باتیں بھی کہیں اور گالیوں کے بھی ساتھ باتیں ہو اور پھر ان کو اپگریڈ کر دیا جائے سنجر آوت کو یہ اس طرح کی باتیں میں نے بیسلس چیزیں نہیں دیکھی اور جہاں پر کنگنا کی اگر بات آ رہی ہے اور کنگنا نے اگر کوئی بات اس کا کوئی بوائی فرینڈ کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ جہاں پر ریا کو بھی اچانک ستو نہیں لیا نا آپ وہ ریمانڈ کے لیے بھی بات نہیں کر رہے وہ یہاں پر آپ سمجھئے کہ تکتے کتنے سامنے اور کتنے اور جو اس وقت ان کے اوپر چارجز لگائے ہیں وہ کتنے سنگین ہیں وہ پیڈلنگ کر رہی تھی وہ اینڈ منت تک بولتی رہی کہ میں نہیں کر رہی ہوں اس کا بھائی اس کا باپ اس کا سارے لوگ کہہ رہے تھے جتنے لوگ کو ابھی تک گرفتار کیا ہے تو کیا ان گرفتاری کے اندر ریا نے مو سے بولا کیا ریا مو سے بول رہی ہے کہ کنگنا ڈرگز لے رہی ہے اس وقت ریا بول رہی ہے کہ مو سے کہ کنگنا ڈرگز لے رہی ہے تو یہاں پر میں نے کنگنا کو بھی دیا ہے تو یہ باقی کے لوگ تو یہ لوگ کیوں چھلتے چلے جارے ہیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا ہاں اب کیونکہ مہراشترہ گورنمنٹ کو پرابلم ہے وہ کنگنا کو کسی بھی طریقے سے مو بند کرنا دینا چاہتے کیونکہ مہم مروانا نہیں دینا چاہتے اس کو اس کا پر ایسے دٹک کروانا نہیں چاہتے وکرم صاحب 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 Bureau کئی ایک بویفرینڈ اور گل فرینڈ کے ایک دو سرکارے جانچ کراتی ہیں یہ نیا پریزیڈنٹ شیٹ کر رہے ہیں impatient کئی فورمار بویفرینڈ گل فرینڈ آرہوپ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر یہ جانچ سرکارے کراتی ہیں یہ نیا پریزیڈنٹ شیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ان کی نظر جو ہے نا 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 ان کی نظر نہیں میرے سوال کا جواب دیجئے نا آنوچا کپور سے سمبودت مات کریے نا اپنے آپ کو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کئی ایکس بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ ایک دوسرے پر بڑے سارے آنوپ لگاتے ہیں تو سب کی جانچ کرائے گی سرکار وہ بھی گرہ منتری بولے گا کہ ایسی جانچ ہوگی نہیں نہیں اگر 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 کوئی ایسی معامل ہے تو جانچ ہونی چاہیے جب اس نے کہا ہے بھائی کالا جادو کرتی تھی اور مجھے ڈریکس دیتی تھی تو جانچ تو ہونی چاہیے نا ایک طرق تو آپ کریں سب کی جانچ ہونی چاہیے پھر کیوں چھوڑا جائے میں تو کہتا ہوں گرفتاری ہونی چاہیے ترنت ترنت کنگنا کی تو ترنت گرفتاری ہونی چاہیے دیش درو کی بھاشا ہو بول رہی ہے سوال کچھ ہو رہی ہے کنگنا کے لیے بات ہو رہی ہے ریا کے لیے گئی تو اس کو ترنت کرتا ہوں گرفتاری ہونی چاہیے کرتا ہوں گرفتاری ٹھوٹھے 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 ٹوٹھے ٹھوٹھے 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 نسی بی ریمانڈ لینے کی ضرورت ریمانڈ پر لینے کی ابھی شکتہ نہیں ہے لیکن اس کے بیٹ بڑی خبر یہ ہے کہ نسی بی کی ایک پرن سوشان صنگ راچسپوت کے لونانونا والے فارما اس میں جانچ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے یہ بڑی خبر ہے لیکن وہ پچیس ناموں کو سممن کچھ دنوں میں جاری ہو سکتا ہے آج جاری نہیں ہو رہا وہ سممن کچھ دنوں میں جاری ہو سکتا ہے نسی بی کے ہائی لیول سوشز یہ کہہ رہے ہیں اور ان پچیس ناموں میں بڑے بڑے کئی نام ہیں میں بریک لے رہا ہوں واپس آتا ہوں بریک کے بعد ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا نمبر ون شو آر پار میں سیدھا رکھ کرتا ہوں بڑی خبر کا بڑی خبر اس سمیں کی ہے کہ ریا چکربرتی کی تھوڑی دیر میں کورٹ میں پیشی ہوگی یہ اس سمیں کی بڑی ڈیویلپنگ شوری ہے لیکن اسی بھی بڑی خبر یہ ہے نسی بی کے ہاتھ میں بارہ نہ بارہ بولی وڈ کے چرچت ناموں کا سممن ہے یہ ہماری جانکاری ہے اور یہ سممن کل پرسو میں چاری ہو سکتا ہے یہ اس سمیں کی بہت بڑی خبر ہے شائنہ انسی کیا اب پراثہ مہراشتر میں یا پھر کہیں تو جس طرح سے خبر سامنے آئے انتیواری ہمارے سمانتا تھا اس سمیں ہمارے سمانتا جنڈ رہے ہیں انتیواری بولی وڈ کا کیا آئینگل سامنے آ رہا انسی بی دوارہ انتیواری ایکشن کیا ہے نسی بی کے رڈار پر آ گئے ہیں اور اس کا کھلا سا ہوا ہے دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس میں جو ریا چکرورتی گھر سے جو الیکٹرانیک ڈیوائز برامہ دو تھے اس سے یہ کھلا سا ہوا ہے اس کی فورنسیق جات میں کھلا سا ہوا ہے ریا چکرورتی کی ڈرکس بندلی کا جو بولی وڈ سے جڑی ہوئی ہے اسی لیے جو سائٹی ہے جو کپی از ملوطرہ جس کو لیٹ کریں گے اب وہ کمپلینڈ کیس نمبر پندرہ بٹے دوہزار بیس جو ڈلی میں فائل ہوئی تھی اس میں بولی وڈ ڈرکس کنیکشن کی تپتی شروع کر دی گئی ہے ہمارے سوٹ پر بتا رہے ہیں کہ بہت جلد فلم جگت کے کچھ بڑے چہروں کو اور کچھ چھوٹے چہروں کو سمبن کیا جائے گا اور جنہیں نسی بی کی پوستاج کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ظاہر طور پر نہ کئی ممبئی میں بلکہ دلی میں بھی پوستاج کا سامنا کر انہیں سمبن کر بولائے سکتا ہے یعنی کی چوترفہ جو ہے وہ اب گھرتے نظار آ رہے ہیں بولی وڈ کے یہ سمبن کب ہو سکتا ہے دیکھیں اسے میں نسی بی نے بڑا ہی سمارٹ کھیل کر رہا ہے نسی بی نے ڈرگ پیڈلرز کو پہلے گرفتار کیا ہے اور دیکھ کنزمشن کرنے والوں کو گرفتار نہیں کیا ان پہ کوئی سمبن نہیں ہے ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا ہے وہ ڈرگ پیڈلرز کہاں کا ڈرگ سپلائی کرتے تھے یہ وہ ایکسپوز کر چکے ہیں اس کے آدھار پر ڈوزیر تیار کیا گیا ہے اس کے آدھار پر ڈوزیر تیار کیا گیا ہے آرانتیواری آرانتیواری اس میں مہاراشتر ممبئی کے اندر زبردست ایکشن ہو رہا ہے پورے دیش کے ندر مہاراشتر ممبئی کے اندر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ بارہ سٹارز کو اور کچھ چھوٹے سٹارز کو یہ سمبن جا سکتے ہیں اور کیا اس میں کچھ اور بڑی گرفتاریاں ہوں گی کیونکہ بڑا سوال یہ ہے کہ بڑی گرفتاری کب ہوگی ریا چکرورتی کے بعد اگلا کو دیش جاننا چاہتا ہے آنند ریا چکرورتی کے بعد اگلا کون بولیوڈ کا سٹار اندر جا رہا ہے جی دیکھیں بلکل امیر جی نیوز ایٹین انڈیا نے ہی سب سے پہلے کھولا سا کیا تھا جو بیس سال سے انفارمر ہے ممبئی پولیس کا مہاراشتر پولیس کا جی آر پار میں ہی آپ کے شو میں کھولا سا کیا تھا کہ بولیوڈ کے کئی چہرے ہیں جن کے گھر ہم کا اگر ریٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ایجنسیا منہ کر دیتی ہیں ہمیں ممبئی پولیس روک دیتی ہیں اب وہ تمام چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں اور نارکوڑیس کنٹرول بیرو ڈلی سے ایک ٹیم آتی ہے ممبئی میں وہ پہلے ڈرکس پیڈلر کو گرفتار کرتی ہے پھر ریا چکرورتی تک پہنچتی ہے شو بھی چکرورتی تک پہنچتی ہے اور ایک دوسری بے پھائیر میں اب بولیوڈ ڈرکس کنیکشن کی تفتی شروع کرتی ہے یعنی کہ پلاننگ کی طرح امیس جی ہے پوری اسٹیڈی جی کو تیار کیا ان سی بی نے ممبئی ٹیم کو اس میں ساتھ ملیا اور چھوٹی مشلیوں سے دیرے دیرے شروعات کرتی ہے بہت بڑی خبر ویورز ویورز یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس سمیں آنند تیواری ہمارے سمادہ تھا ممبئی میں دے رہے ہیں بہت بڑی خبر ہے یادوگار پارک آپ کو ووشو بیس سال دے جو ممبئی پولیس میں انفارمر تھا اس نے کہا تھا کہ کئی بڑی مچنیا فستی ہیں لیکن نکال دیا جاتا ہے لیکن اس بار بڑی مچنیا سامنے آ رہی ہے پہلی گرفتاری ہو چکی ہے آگے ہوگا کیا اسی لئے ششاند سنگھ راچپوت کو ٹھکانے لگا دیا کیا کیونکہ ان کے پاس بڑے لوگوں کے نام پہنچ گئے تھے یہ بڑی بات ہوگی جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈرگز کیس پہ گرفتاری ہے دیکھئے اس کے تار ڈیٹیلنگ اگر آپ اس کی پڑھیں گے اس کے تار اندر تک جا رہے ہیں کوئک ریکھے ریاکشن آرانتیواری میں دس سیکنڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اگلا سممن کب ہو سکتا ہے دیش یہ آپ سے جاننا چاہتا ہے دیکھئے سممن کی پوری رن نیتی جو ہے وہ دلی سے تے ہوگی کیونکہ نارکوڈیس کنٹرول بیرو کا جو ہیڈ آپیس ہے وہ آرکے پورا ہم دلی میں ہیں تمام جو بڑے عدی کاری ہیں وہ دلی میں بیٹھتے ہیں وہاں سے جیسے یادیس آئے گا مومگائی پہ پورے معاملے کی تیاری جو اس سممن کیوں شروع کر دی جائے گی گجرات کے ایڈر کے آئی پی ایس ہے رکیش آستانہ وہ اس کو لیٹ کرنا ہے تو دلی سے تے ہوگا سممن کب جائیں گے فل پروف کے ساتھ جائیں گے سممن پچیس ناموں میں سے کئی نام ہمارے پاس ہے میں آپ کو بولوں کہ عدیتر نام ہمارے پاس ہے لیکن بینہ کاغذات کے نانند تیواری نامیز ڈیوگن نا نیوز ڈیٹ انڈیا کوئی نام نہیں لے گا ہم ہوا میں بات نہیں کرتے اس لیے میں کہتا ہو شائنہ اینسی ممبئی میں تو ایک نئی پرثاب شروع ہو گئی ہے کہ ایکس بوائی فرینڈ اگر ٹی وی میں ایک انٹرویو دے گا کسی اکبار میں کچھ ورش پہلے ایک انٹرویو دے گا اس کے بعد ایک جانچ کھل جائے گی کنگنا راناؤت کی طوری اسی معاملے میں ڈرکس کی جانچ ہو رہی ہے ایسا کیوں ونڈکٹیو کیوں ہو گئے یہی بولنے کی آزادی ہے شائنہ جی شائنہ جی آواز مل رہی ہے آپ کو میری کٹ ہوا شائنہ شائنہ جی آواز شائنہ نسی تک سمپرک نہیں ہو پارا دوبارہ ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں انوجہ کپور ہمارے ریپورٹر نے جو جانکار یہ دیئے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ابھی اس ڈیبیٹ میں کہا جا رہا تھا 25 نام کو آپ بتا دیجئے تراند ڈسکلوز کر دیجئے جب تک نسی بھی اوفیشلی سممن ان کو نہیں بھیجے کہ وہ نام ڈسکلوز نہیں کیے جا سکتے نہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی سممن آ جائے آپ سممن نہیں رہے یہ ان کی عادت ہے یہ پہلے پروک کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بولتے ہیں نہیں نہیں وہ اسی لیے ہے نہیں نہیں وہ اسی لیے کہ آپ ان لیگل طریقے سے اس چیز کو دکھائیں بٹ آپ نے بے کچھ صحیح کہا جب تک ان سے بھی آپ کو یہ نہیں بول دے گی اور اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دے گی پریس کے سامنے آپ کیسے بتا دیں گے یہاں میں اس طریقے سے جانکاری ہو تو یہ بلکت صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر بہت جگاؤ پر ڈیفرمیشن کا کیس ٹھوکا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے جو بھی کر اور بہت اچھی بات ہے کہ آج وہ سب پرندے سامنے آئیں گے جو اتنے ٹائم سے پکٹیریں بنا بنا کر اس کے اندر ہی ایکٹ کرتے رہے شاہینہ انسی میرے ساتھ ہے اس میں آپ سے وعدہ ہے اسی شو میں میں آپ کو کئی نام اور بتاؤں گا جائے ہند اور ستھ میں واقعی وجہتے ہیں ستھ میں وجہتے ہیں نمستہ